السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں قرآن اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اگر کسی انسان سے قرآن پڑھنا آ جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی نوازش اور انعام اور کرم فرمائی کے بغیر کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر قرآن پڑھنا سیکھ ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی ناظرے کے بجائے حفظ کر لے حافظ قرآن بن جائے تو یہ ڈبل سعادت کی بات بھی ہے اور اللہ کی جانب سے ڈبل نوازش کی بات بھی ہے سب کو نہیں بناتا اللہ اپنے قرآن اور اپنے کلام کا حافظ اللہ حافظ بننے کے لیے مخلوقات میں سے ایسے ہی بندوں کو چھانٹا اور چنتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے سوالاک نبیوں کو نبی یا رسول بنانے کے لیے چنائے اللہ ایسے ہی حافظ بننے کے لیے انسانوں کو چنتا ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو صحابی بنانے کے لیے تمام انسانوں میں سے چنا ہے تو حافظ قرآن ہونا بہت بڑے انعام اور اکرام کی اللہ کی جانب سے نوازش کی بات ہے اس لیے اگر کوئی حافظ قرآن بن جائے تو اس کو پھولے نہیں سمانا چاہیے اس کو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت خوش بھی ہونا چاہیے اور خوشی کا ادھار بھی ہونا چاہیے اور اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جائے تو والدین کو بھی اس پر پھولے نہیں سمانا چاہیے سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس خوشی میں اپنی خوشی کا ادھار کرنا چاہیے اور خوشی کا ادھار کا طریقہ یہ کہ دعوت کھائے اپنے حیزہ و قارب رشتداروں کو اپنی بسات کے مطابق اپنی خوشی میں شریک کرے اور اس کے والدین اس کے بچے کے استاز کی خدمت کرے ایک ایسا ہی واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں اصل سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا اور اس بچے کے والدین نے بچے کے استاز کی عظیم الشان خدمت کی ہے اور انہوں نے اس بچے کے استاز کی خدمت گیارہ لاکھ روپے دے کر کے کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ قبول کرے ایسا جذبہ ہونے چاہیے قرآن کی مناسبت سے میں پہلے خبر پڑھ کر کے سناتا ہوں میرٹ یقینا قرآن کریم حفظ کرنے اور کرانے کی بڑی فضیلت ہے جس کا اندازہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ہو سکتا یہاں بازار والی مسجد پروہ فیاز علی کے امام قاری محمد کلیم سی تمڑی کو بچے کے والد نے گیارہ لاکھ روپے بطور حدیعہ دیئے ہیں ہاپڑ روڈ پر واقعی اسٹار ہیری ٹیج میں مناقب تقریب میں قاری محمد کلیم امام بازار والی مسجد پورا فیاز علی نے بتایا کہ ایک طالب علم جس کا نام محمد سعید بن محمد یونس باری ہے جس نے تقریبا سترہ مہینوں میں حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی خوشی میں بچے کے والد نے مسجد کے امام کو گیارہ لاکھ روپے حدیعہ دیئے ہیں جس میں پانچ لاکھ روپے ماں نقدر دیئے باقی چھے لاکھ روپے کا چیک بھی دے دیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن نعمت ہی ایسی ہے کہ اگر یہ کسی کو یا کسی کی بچے کو حاصل ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار ہونے چاہیے ہمارے اکابرین میں اس کی روایتیں ملتی ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ حفظ کر لی آپ نے سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے پہلی بڑی صورت یاد کر لی تو آپ نے پورا اونٹ زباہ کیا اور اونٹ زباہ کر کے اپنے عزہ و قارب و رشتہ داروں کو بلایا سب کو دعوت کی اور خوشی کا اظہار کیا تو اس پر خوشی کا اظہار تو بنتا ہے اس لئے جہاں دنیا بے حیائی فحاشی نافرمانی اللہ کی عذاب کے نازل ہونے والے کام میں ڈیجوں میں گانوں میں مال دولت خرچ کرتی ہے کہ اگر اس موقع پر خرچ ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات کچھ نہیں ہے لیکن ابھی چونکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی اہمیت اور حقیقت اور اس کا فائدہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا اس لئے اس جانب توجہ نہیں جاتی خدا کے لئے ہمیں قرآن سے محبت ہمیں نصیب ہو جائے قرآن والوں سے محبت نصیب ہو جائے قرآن والوں سے لگا اور پیار اللہ ہمیں دے دے قرآن والوں کی خدمت کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے دے یہ بھی بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے تو میری جانب سے قابل مبارک بات ہیں یہ اس بچے کے والد انہوں نے دل کھول کر کے قرآن کے عزاز میں اتنے خراجات کیے ہیں اور اتنی بڑی رقم قرآن کے عزاز میں قرآن کے استاز کو دی ہے اللہ تمام مومنین اور مومنات کو سمجھ نصیب فرمائے قرآن سے محبت اور لگاؤ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ